السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آج ایک نیا دن سٹارٹ ہو چکا ہے اور جو دن کا آغاز ہے نا یہ بہت ہی ارلی مورننگ میں ہوا تھا دن تو بہت ہی خوبصورت تھا صبح صبح میرے ہسمنٹ اٹھے انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگیا اور میرا دل کر رہا ہے کہ آج آپ مجھے لچہ پراتھا بنا کے دیں تو پھر میں نے ان کے لئے تیاری کر لی تھی کہ لچہ پراتھا بناوں ابھی ویسے بچوں کے سکول جانے کا ٹائم بھی نہیں ہوا ہم بہت زیادہ آرلی مورننگ میں اٹھے تھے تقریباً 6 بجے کا ٹائم تھا تو میں صبح صبح جو ہے اپنے ہسمنٹ کی فرمائش پر ان کو لچہ پراتھا بنا کے دے رہی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آٹھا جو ہے اسی ٹائم گون لیا تھا اور اس کے بعد فوراں سے میں نے پراتھے بنانے سٹارٹ کر دیئے تھے تو جو ہے بس پھر اس کے بعد میں نے ان کو پراتھا بنا کے دیا تھا لیکن میرے ہسمنٹ جو تھے وہ ان کو پتا تھا کہ میں کافی تھک چکی تھی پچھلے رات میں نے گروسری بھی کافی دیر تک سمالی تھی تو انہوں نے بھی میری کافی ہیلپ کی تھی کچن میں کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس کے بعد برچوں نے بھی تیار ہونا ہے مجھے اور بھی بہت سارے کام کرنے ہیں تو آفس سٹارٹ کرنے سے پہلے انہوں نے صبح صبح جب ناشتہ کیا تو ساتھ میں میری ہیلپ بھی کرائی تھی اور یہ اصول تو ہمیں یاد ہی رہتا ہے سنڈے ہو یا منڈے روز کھاؤ انڈے تو پھر بس ہم نے جو ہے اپنا ایک فرائی کر لیا تھا اوورسیز میں ویسے بھی ہم لوگ یہاں پہ ایک جو ہے وہ زیادہ کھاتے ہیں وہ زیادہ پسند کرتے ہیں یہاں پہ ایکس کی کوالٹی اور ٹیسٹ بہت زیادہ چینج اور بہت اچھا ہوتا ہے تو ایووری ڈے ایک جو ہے میرے گھر میں ضرور فرائی ہوتا ہے چاہے کسی بھی فارم میں ہو ایک ضرور لیتے ہیں سب لوگ کیا کہہ رہے آپ میں ہرک کرانے ہماریوں کے کھاتے کیوں تو یہ تو آپ برطن باہر نکال نکال کے راکھ رہے ہیں جگہ پہ تُنہی رہے ہیں اس لئے پہلے میں ایک ترتیب نا رہا رہا ہوں کہ کونسا برطن جو برطنی کیا سی ہے وہ اکٹھے راکھ رہا ہوں آج آپ کیا کھیں گے نچتے میں پراؤے کے لاتے آپ کیarez جاتے państwo آپ کی فرمائیش میں میں نے ملک کیا کھائیں گےer یہ یہ آپ کا کب کب یہ بوکنگ کر رہے ہوں یہ آپ کا یوزیل ٹاسک ہے یا آپ کبھی کبھی کرتے ہیں بس جب مجھے بوکا موتا میں کر رہتا ہوں اچھا آرڈر سٹرکٹ ہوتے ہیں آپ کے لیے ہمیشہ بغیر چون چانت یہیں ابھی ہم یہ جو بے ورطن ہیں ان کو اورتنائز کریں کہ ڈش واشر تو یہاں میرے ہزبنٹ جو تھے وہ میری ہلپ کرا رہے تھے صبح صبح کا ٹائم تھا تو میں ساتھ ساتھ بنا رہی تھی میں براتے بنا رہی تھی یہ میرے لیے ڈش واشر انہوں نے پہلے خالی کیا ہے اس کے بعد میں نے جس مشین میں آٹا گندا ہے وہ تھوڑی سی گندی پڑی ہوئی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ہزبنٹ جو ہیں وہ ڈش واشر میں لگا رہے ہیں تو ہزبنٹ جو اوورسیز میں جو ہے نا ہزبنٹ جو ہیں وہ انہی کو ہلپ کرانی پڑتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس ہلپنگ ہے ان کچھ بھی نہیں ہوتا تو الحمدللہ میرے ہزبنٹ جو ہے وہ کافی ہلپ کرواتے ہیں میری ان کو پتا ہوتا ہے کہ گھر جو ہے وہ دونوں نے مل کے چلانا ہے تو وہ کافی ہلپنگ جو ہے ان کی عادت ہے کافی زیادہ وہ کچن میں میری ہلپ کروا دیتے ہیں ان کو کوکنگ نہیں آتی لیکن جو چیزیں ان کو آتی ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے وہ کر دیتے ہیں ہم دونوں کو صاف سترا گھر بہت زیادہ پسند ہے تو گھر ذرا سا بھی پھیلا ہو تو جس کو بھی ٹائم ملتا ہے وہ گھر کو صاف کر دیتا ہے یعنی کہ کچھ بھی پھیلاوا ہے یا کچھ بھی کہیں سے کچھ صحیح ہونے والا ہے تو میں فارغ ہوں یا میرے ہزبنڈ فارغ ہوں ہم دونوں میں سے جو بھی فری ہوتا ہے وہ اس کو اسی ٹائم صاف کر دیتا ہے بس اپنا ناشتہ کرنے کے بعد میں نے بچوں کو تیار کیا اور اب میں ان کو سکول چھوڑنے جا رہی ہوں سکول سے آنتے ہی ہمارے گھر آگیا تھا پوسٹ مین چین سے ہمارے گھر آہ کیا تھا اور پر اپنا پھر اس کے بعد مجھے مل گیا تھا پاچها ہے ساکتے ہیں کیا ہوتو کیا تکنے بس وہ بندہ لگیں کہ ہے آپ چلیں گے ہس کریں چکا ہے چارgز ایپل کا اوریجنل چارجر مبارک خیر لوگوں کے گھروں میں پارسل آتا ہے تو کیا زبردست زبردست چیزیں نکلتی ہیں پر میرے گھر میں پارسل آیا نکلا کیا ہے آئی فون کا چارجر کوئی آئی فون چاہی فون نکلتا تو میں بھی خوش ہو جاتی خیر آپ کو رزیہ کی اپ ڈیٹ دیتی ہوں جی رزیہ جو ہے نا دیکھیں کام کر رہی ہے اپنا یہ کارپٹ کی کلیننگ کر رہی تھی میں نے اس کو کہا جی آر ڈیپ کلیننگ ہونی چاہیے ویسے میں بھی اس کو خوب باتیں سناتی ہوں جیسے لوگ اپنی کام والیوں کو سناتے ہیں میں نے اس کے ساتھ وہی حساب رکھا میں کہتی ہوں جو لگ جا کم تھے پھر یہ اچھی طرح سے کام کرنے لگ جاتی ہے پھر میں اسے خوب باتیں سناتی ہوں تو پھر اس کے بعد یہ اچھی صفائی کرتی ہے کبھی میں اس کو بیزت کرتی ہوں کہ تم نے آج کیچن نہیں صحیح صاف کیا کبھی میں کہتی ہوں کارپٹ پہ آج صحیح کام نہیں کیا تو میں اس کو جو ہے نا کافی کھینچ کے رکھتی ہوں اپنی کام والی کو تو خیر یہ رضیہ کی جو ہے نا کام چل رہی ہے دیکھیں جی پیر کی ڈیٹیکشن اس نے کر لی ہے کہ یہاں پہ یہ کھڑی ہے اس لیے یہ نہیں آئی آگے چلیں جی اب آپ کو اپ ڈیٹ دیتے ہیں کھانے کی آج دل کر رہا تھا کوئی چٹ پٹا سا زبردست قسم کا نہ کوئی کھانا ہونا چاہیے تو میں نے کہا جی آج سبزی شبزی ہر چیز آ چکی ہے تو آج بناتے ہیں چنے کا پلاو ویسے میں نے چکن نکالا ہوا تھا لیکن بالکل لاسٹ مومنٹ پہ میرا پلان چینج ہو گیا مجھے کہیں سے پتہ نہیں آگی تھی دے گی قسم کے چنہ پلاو کی خوشبو تو بس پھر اس کے بعد میں کہا ہوں دل ہی کی جڑا منج ہے بغیر چنے پلاو تو بس پھر میں نے چکن کو پرے کیا اور اس کے بعد چنوں کو میں نے آگے کیا بس پھر چنہ پلاو ہی بنے گا بس پھر میں نے دیکھیں اس کی تیاری کر لی ہے میں تیاری ضرور کرتی ہوں مجھے بڑا مزا آتا ہے پہلے میں تیاری کرتی ہوں تو میرا کھانے پکانے کا انتوزیزم جو ہے نا وہ بہت ہائی ہو جاتا ہے ویسے جب میں تیاری نہیں کرتی تو پھر میں بھی لاش بن کے پھرتی رہتی ہوں کہ آج کھانے میں کیا پکاؤں کیا پکاؤں جب میں تیاری کرتی ہوں تو مجھے شوک ہوتا ہے کھانا پکانے کا تو یہاں پہ میں تیاری کر رہی ہوں دیکھیں جی میں مسالے سارے کٹھے ڈال رہی ہوں پہلے میں نے نمک ڈالا اس کے بعد میں نے کرش چیلی ڈالی تو میں جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہی کٹھی کٹھی چیزیں ڈال رہی ہوں یہاں پہ میں نے زیرہ ڈال دیا ہے میں چنے کے پلاو میں بالکل بھی سرخ مرچ نہیں ڈالتی صرف کرش چیلی ڈالتی ہوں یا کالی مرچیں یا پھر دوسری مرچیں ڈالتی ہوں تو میں ایک ڈیفرنٹ طریقے سے چنے کا پلاو بناتی ہوں تو میں آج آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کیسے چنے کا پلاو بناتی ہوں اب میں نے گرم مسالوں کے لیے الگ سے جو ہے وہ باول لے لیا تھا اس کے اندر میں نے الہدہ سے ڈرائے گرم مسالے ڈال لیے تھے اس میں میں نے تین چار لونگ رکھ لیے ہیں اور ساتھ ہی میں نے آٹھ سے دس جو ہے کالی مرچیں ثابت ڈال لی تھی تو یہاں میرے کھانے کی تیاری جو ہے وہ تقریباً کمپلیٹ ہو گئی ہے جب کھانے کی تیاری مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد میں کھانے کو پکانا شروع کرتی ہوں تو یہاں پہ بس میرے گرم مسالے بھی ریڈی ہو چکے ہیں اور جو مسالے میں نے بھوننے ہیں وہ بھی ریڈی ہو چکے ہیں اور ساری چیزیں جو میں نے کارٹنی تھی وہ بھی میں نے کارٹ کے ریڈی کر لی ہیں تو اب بس میں پکانا ان کو شروع کروں گی پھر میں پین میں میں د PA ڈالیا ہے اوائل میں دوڑا گرم ہونے کے بعد میں اس میں ڈال دیا تھے پھنی آنینز آنینز کو میں نے فرائے کر لیا تھا جب ان کا کلر براون ہو گیا تھا تو پھر اس کے اندر میں نے ڈال دیا تھے اپنے گرم مسالیں جو کہ میں نے الیدہ سے رکھے تھے ایک باول میں جس میں تھی کالی مرچیں تھی اس کے علاوہ لونگ تھے اس میں سٹار انیز تھی اور ایک موٹی لائچی تھی بس یہ گرم مسالیں میں نے اس کے اندر ایڈ کیے تھے تو مسالوں کو میں نے بہت اچھی طرح سے فرائی کر لیا تھا مسالوں کو فرس ٹیپ میں فرائی کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سارے کھانے میں ان کا خوشبو اور ذائقہ جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے آجابتا ہے اس کے بعد بس پھر میں نے جو ہے اس میں جب اس کا کلر چینج ہو گیا تھا تو پھر اس کے بعد میں نے اس میں اپنے ٹماٹر اور ہری مرچیں بھی ایڈ کر دی تھی اور اس کو اچھی طرح سے میں نے فرائی کر لیا تھا آئل کے اندر اس کے بعد جی میں نے اپنے قیمتی دھنیا کو جو ہے وہ کٹ کرنا شروع کر دیا تھا جیسے کہ میں نے آپ کو بہلے بھی بتایا کہ یہاں پہ ایزی لی دھنیا جو ہے وہ نہیں ملتا مل بھی جاتا ہے تو بہت ایکسپینسیف ہوتا ہے تو اس وجہ سے میں دھنیا جو ہے وہ کٹ کر کے اس کو فریز کر لیتی ہوں تو یہاں پہ میں اپنا سارا دھنیا لے کے اس کو کٹ کر رہی تھی اور تاکہ میں اسے واش کر کے اس کو ڈرائے کر کے میں سے اور کوپنگ کے دوران ہی میرے جو رزیا ہے وہ صفائی کر رہی تھی یہاں پہ میں نے اپنا دھنیا بھی فریز کر لیا اور جب یہ مسالہ بھون چکے اچھی طرح سے تو میں نے اس کے اندر جو ہے وہ اپنے چنے ڈال دی ہیں میرے پاس جو تھا وہ کین والے چنے تھے میں نے ان کو واش کر لیا تھا آپ ابلے ہوئے بھی یوز کر سکتے ہیں ویسے نوملی میں ابال کے رکھ لیتی ہوں لیکن آج کل میں نے نہیں بوائل کیے ہوئے تھے تو پھر میرے پاس جو چنوں کا کین پڑا ہوا تھا میں نے وہ یوز کیا ہے ہر طرح کے پلاو میں میں ایک چیز کومن رکھتی ہوں کہ جب بھی میں چکن کو یا کوئی بھی چیز جس چیز کا پلاو وہ بھون لیتی ہوں تو میں پھر اس کے جو گرم مسالہ ہے گھر میں پیس کے وہ میں اینڈ پہ شامل کرتی ہوں تو میں نے اپنا گرم مسالہ پیس کے ابھی چنوں میں شامل کیا ہے بالکل اینڈ پہ اور اس کو میں زیادہ دیر کک نہیں کرتی تاکہ اس کی خوشبو ختم نہ ہو اس کے اندر پھر میں نے ساتھی ڈال دیا تھا پانی اور پانی آپ اپنے اندازے سے لے سکتے ہیں اور چنے کے پلاو کے ساتھ اگر چٹنی نہ ہو تو یہ تو سخت زیادتی ہے تو یہ چٹنی جو ہے میں نے جب فریز کی تھی جب میں نے رول پر آٹھے بنائے تھے اس کی ریسپی بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی لنک دے دوں گی آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کیسے چٹنی بنا کے اس کو فریز کیا تھا تو آج میں نے اسے فروزن اس سے نکال دیا تھا آئس کیوب اور دہی میں ڈال کے اس کو چوڑ دیا تھا مین وائل جب تک میرا پلاو ریڈی ہوگا میری چٹنی بھی تب تک ریڈی ہو جائے گی کیونکہ ابھی تو اس میں آئیس ہے تو آئیس ساہ ساہ اس کی آئیس ختم ہو جائے گی اور یہاں پہ آیا پانی کو اوبال اور میرے دل کو قرار اور میں نے ساتھ اس میں ڈال دیا تھے چاول اور چاولوں کو گھمانے پھرانے کے بعد میں نے ان کی اچھی طرح سے دوستی کروانی شروع کر دی تھی چینے کے ساتھ تاکہ اچھی طرح فیملیر ہو جائیں اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں اپنا رائتہ کیونکہ میرے ہزبنڈ کو چٹنی بلکل نہیں پسند میں چٹنی اپنے لیے بناتی ہوں رائتہ میں اپنے ہزبنڈ کے لیے بناتی ہوں تو میں نے یہاں پہ لے لیا تھا یوگرٹ یوگرٹ کے اندر میں نے ایڈ کر لی تھی اپنی سپائسز میں میں نے ڈالی تھی نمک سرخ مرچیں تھوڑا سا گرم مسالہ اور تھوڑا سا زیرہ پاودر یہ ڈالنے کے بعد میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا تھا لیکن ہماری جو یوگرٹ ہوتی ہے یہ کافی زیادہ تھک ہوتی ہے پاکستان میں جب ہم ہوتے ہیں ہمیں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم بڑی پتلی یوگرٹ ملتی ہے اور جب ہم باہر ہوتے ہیں تو ہمیں یہ مسئلہ ہوتا ہے ہمیں تو وہ پتلی والی یوگرٹ پسند ہے ہمیں تو یہ والی یوگرٹ یہاں پسند ہی نہیں آتی کیونکہ ہم نے اتنی زیادہ یہ کھائی ہوتی ہے تو جو ہے میں اسے پتلا کرنے کی بھرپور کوششیں کر رہی تھی اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کیا تھا اور پھر اسے پتلا کر دیا تھا تھوڑا سا یہ نمک مرچ مسالے اس کے اندر ایڈ کرنے کے بعد میں نے جو ہے اپنے آنینز جو کاتے ہوئے تھے وہ اس کے اندر ایڈ کر دیئے تھے اس لیے میں نے اس کو سمپل رکھا تھا تو اس میں میں نے جو ہے اپنی کٹی بھی پیاز ٹماٹر ہری مرچیں اور ہرا دھنیا ڈال دیا تھا اور اوپر سے میں نے اس کے اوپر ڈال دی تھی تھوڑا سا زیرہ اور تھوڑی سی کرش کالی مرچیں میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی تھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کیسے جو ہے رائتے کو لسی بنانے کی بھرپور کوشش کاریوں پانی ڈال ڈال کے بس پھر یہاں پہ پھر چنہ پلاو نے مجھے کہنا شروع کر دیا تھا دیرے دیرے پیار کو بڑھانا ہے حد سے گزر جانا ہے تو میں نے بھی آج کھا بس آج چنہ پلاو بنا کے حد سے گزر جانا ہے اتنا کھانا ہے اتنا کھانا ہے یہاں پہ چابلوں کا پانی سوک چکا ہے اور میرے دل کو تھوڑا سا سکون آنا شروع ہو چکا ہے تو لیکن ابھی پکچر ختم نہیں ہوئی اس میں 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 نے تھوڑا سا دم دیا تھا اور جب یہ بلکل پانی ڈرائے ہو گیا تھا تو پھر اس کے چاروں سائٹ پہ میں نے اچار ڈال دیا تھا اگر آپ کے پاس گھر کا اچار ہے وہ تو بیسٹ ہوتا ہے لیکن میرے پاس یہاں پہ جو ہے شان کا یا نیشنل کا اچار موجود تھا تو میں نے وہی ڈالا تھا چاروں سائٹ پہ ڈالنے کے بعد ایک دو منٹ کے لیے میں نے سے دم دے دیا تھا اس کے بعد میں نے تھوڑا سا ان کو ہلا لیا تھا تک کہ اچار بھی ان کا فرینڈ بن جائیے نہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو آؤٹسائیڈر سمجھے اس کو ہلا جلا کے میں نے اچار کی اور چابلوں کی آپس میں دوستی کرا دی تھی تو بس جب انہوں نے بھی آپس میں دوستی کر لی تو پھر آخر میں رہ گیا تھا میرا سیکریٹ انکریڈینٹ تو میں نے وہ بھی ڈال دیا تھا میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا سیفرون کلر ڈال دیا تھا اور اوپر میں نے ڈال دیا تھا سبز دھنیا جو کہ مجھے بہت پسند ہے ویسے تو میں بہت کنجوس ہوں سبز دھنیا ہے ڈالنے کے معاملے میں لیکن جب میرے پاس ہو تو میں ضرور ڈالتی ہوں اس کے بعد اب کچن بھی چیخیں مار رہا تھا کہ میں نوی صاف کر لو میں کہا چلو اس کو بھی اب صاف کر لیتے ہیں یہ بھی کافی پھیل چکا ہے تو پھر میں نے کچن کی صفائی شروع کر دی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ہلکے ہاتھوں سے میں کچن کی صفائی کر رہی ہوں تو جب تک چاول دم پہ تھے میں نے سوچا کہ فٹا فٹ جو ہے اپنے باقی برتنوں کو مانج لیا جائے ویسے تو برتن میں ڈیش واشر میں واش کرتی ہوں لیکن مانجنے والے برتن میں خود اپنے ہاتھوں سے مانجتی ہوں تاکہ جو ہے وہ اچھے طرح سے ان کی ڈیپ کلیننگ ہو جائے اور مجھے اس کی تسلیب ہی نہیں ہوتی تو میں اچھی طرح سے ان کو جو ہے مانج رہی تھی یہاں پہ اچھی طرح میں اپنے دیکھٹوں کو مانج رہی تھی تو اب لگ بھگ میرے سارے کام ہو چکے تھے تقریباً کھانا بھی بن چکا ہے بچے سکول میں ہیں کھانا میرا ریڈی ہو چکا ہے ہزبن میرے جوپ کر رہے ہیں ورک فرم ہوم ہی کر رہے ہیں تو میں نے کہاں تھوڑے پنگے لیا جائے میں اپنے ہزبن کے پاس لے کر گی تھی میرے ہزبن کر رہے تھے بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ اٹینڈ تو میں ان کے ساتھ تھوڑے سے پنگے لینے کے موڈ میں تھی میں نے ان کو چاور آفر کیا کہ آپ چکھیں کیسے بنے ہیں لیکن دیکھیں دم توڑ کے میں اس انسان کے لئے چاور لے کے آئیں اور یہ پکڑ نہیں رہے تھے پھر میں ان کو پکڑا رہی تھی زبردستی میں کہہ رہتی کھا لیں کھا لیں بہت اچھی ہیں گھر کے ہی سمجھے ان کو تو وہ پکڑنے کی کوششیں نہیں کر رہے تھے اور میں جو ہے ان کو دینے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ پکڑ نہیں رہے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے کہ میں کال پہ ہوں میں کال پہ ہوں تو میں سن نہیں رہی تھی ان کی بات اس کے بعد میں نے چاولوں کو خود ہی چکھ لیا تھا میں نے کہا کیا اس کے لئے فارمالٹی کی جائے خود ہی چکھ لیتی ہوں تو پھر میں نے چکھ لیا اس کے بعد میں نے کہا چلو جی اب اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں کیونکہ چکھنے کے بعد تو جواز ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ میں نہ کھاؤں اتنے مزے کے چاول بنا کے کون ان کو انکار کر سکتا ہے لو جی آگیا ہمارا چنہ پلاو تیار ہو کے تیار شار ہو کے آگیا بلکہ اور دیکھیں جی چنہ پلاو کے ساتھ کیا کیا آنے والے تو اس کے ساتھ آگئی ہے جی ہماری چٹنی ساتھ میں ہمارا رائتہ اور یہ ہمارا پلیٹر تیار ہو چکا ہے بس پھر میں نے جو ہے اس کے اندر تھوڑا سا رائتہ بھی ڈال لیا تھا تھوڑی سی چٹنی بھی ڈال لی تھی جو جو میرے پاس تھا سارا کچھ میں نے ڈال کے بڑے مزے سے اپنا فوڈ انجوائی کیا تھا بہت ہی مزے کا یہ بنا تھا بہت سمپل اس کے انگریڈنٹس ہیں کچھ بھی باہر کا میں نے اس میں ایڈ نہیں کیا تھا تو یہ اچاری چنہ پلاو بہت زیادہ اچھا بنتا ہے مجھے بہت پساند ہے میری پوری فیملی اس کو بہت شوق سے کھاتی ہے تو آپ بھی یہ بنائیں اور مجھے ضرور دعائیں دیں پھر اس کے بعد ویسے بھی میں تو سب سے زیادہ آسان ترین ریسپیز کے ساتھ کام کرتی ہوں مجھ سے تو زیادہ کمپلیکس ریسپیز میں جائے ہی نہیں جاتا تو یہاں پہ بس دیکھ لیں میں جو ہے اپنے اچاری چنہ پلاو کو ٹیسٹ کر رہی ہوں میں نے کہا تھوڑا سرائتہ بھی ڈال لیتی ہوں تھوڑی سی گرین چٹنی بھی ڈال لیتی ہوں تو سارا کچھ ڈال کے میں تو ہر چیز جو ہے وہ ڈالنے کے بعد میں نے کہا با سون چنہ پلاو نہ بیڑ چھوڑو پھر اس کے بعد میں نے اس کو اچھی طرح سے کھا لیا تھا اور جو ہے اتنا مزہ آیا تھا اتنا گرم گرم یہ پلاو تیار ہوا تھا مجھے تو وہ دیگوں والے جو ہے وہ چاول یاد آگے تھے جو اکثر کسی کے گھر سے آیا کرتے تھے ختم کے تو بہت زیادہ مزے کے لگ رہے تھے مجھے پاکستان کی یاد آ رہی تھی بلکہ میری ایک چچی ہے وہ بہت زیادہ اچھے آلو کے چاول بناتی ہوتی تھے مجھے ان کی یاد آگی تھی آج کہ وہ بہت زیادہ اچھے مجھے رائس بناتی ہوتی تھی مجھے بہت زیادہ پسند تھے آج مجھے یاد آ رہا تھا کہ یہ رائس بالکل ویسی بنے ہیں جیسے میری چچی بناتی تھی پھر آپ کو میرا آج کا ویڈاگ بہت پسند آیا ہوگا اگر آپ کو میرا آج کا ویڈاگ پسند آیا ہو تو پلیس ٹوہنٹ فرگیٹ